ایک حدیث دل کے کانوں سے سنو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ میرے ذمہ سے باہر ہے مجھے بتاؤ سب ان کی طرف بھیک مانگ رہے ہوں کہ ان کی بارگاہ میں شفاعت کی اور وہ جس کے شفاعت کر دے وہ بخشا جائے اللہ نہ کرے کروڑوں مرتبہ نہ کرے کبھی نہ کرے کسی دشمن کو بھی اللہ وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ اور وہ یہ کہہ کے مو پھیر دیں کہ کیا تُو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جو جان بوچ کر نمات چھوڑ دے اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن ان کی غیرت سے در بھی لگتا ہے ان کی غیرت سے خوف بھی لگتا ہے اب بتاؤ مسلمانوں کیا حال ہوگا اس دن اللہ نہ کرے اگر وہ مو پھیر لے سب نے ہمیں للکارا تو ان کا آسرہ تھا ان کی طرف احتیاج تھی ان سے امید لگی ہوئی تھی اگر وہ مو پھیریں تو کہاں جاؤگے کس کو دوہائی دوگے کس کی دوہائی دوگے کس کی بارگاہ میں دستک دوگے کہاں جا کر کے دامن پساروگے آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے آج کھیل کود کے لیے ٹائم ہے آج جوے کے لیے ٹائم ہے گیم کے لیے ٹائم ہے سیرو تفری کے لیے ٹائم ہے گناہوں کے لیے ٹائم ہے مگر رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک کے لیے ٹائم نہیں ہے اس دن سے درو اس دن اللہ نہ کرے اگر ان کی گیرت اور ان کی گیرت بڑی شان والی ہے حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت گیرت سلطان مدینہ حضور کی گیرت بہت نازک ہے ایک گھر میں ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا میں نام نہیں لنگلوں گا لیکن آب تک بات پہنچ جائے گی ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا تو مو پھیر کر کے چلے گئے فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہنایا کرتے مجھے بتاؤ ایک محبوب نے اللہ اکبر وہ بھی خاتون محبوب نے سونے کے کنگن پہنے تو مو پھیر کر چلے گئے کہ ہم تمہیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے جب ایسی ایسی ہلکی ہلکی سی باتوں پر غیرت رسول کا یہ عالم ہے ایک محبوب نے گھر بنایا اور اونچا بنایا تو مو پھیرا سلام کا جواب نہیں دیا ایک محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو مو پھیرا سلام کا جواب نہ دیا سوچو اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے وہاں سے مو پھیرا جاتا ہے کوئی دیوار پر پردہ لگا دے وہاں سے مو پھیرا جاتا ہے کوئی خاتون وہ بھی محبوب اور سونے کے کنگن پہن لے وہاں سے مو پھیرا جاتا ہے بتاؤ نماز ترک کرو نشے میں ڈوبے رہو بھنگ کھاتے رہو چرس پیتے رہو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو اور پھر سوچتے ہیں ہم کہ باہیں پھیلا کر قیامت میں ہمارا استقبال ہوگا رسول اللہ کا کتنا دل دکھا رہے ہو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اب مجھے بتاؤ تائف کی وابیوں میں تو پتھر برسا کے نبی کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا گیا ایسے عاشق رسول آج اپنے عامال سے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا میں جانتا ہوں کسی مسلمان کی نیت یہ نہیں ہوتی گناہ کرتے وقت کہ وہ حضور کا دل دکھائے لیکن حضور کے دل پر تو اثر پڑ رہا ہے قبر انور میں آقا کو تکلیف تو ہو رہی ہے مجھے بتاؤ پہ کلمہ نہیں آتا جو اتنا نبی کا دل دکھائے اس کی موت کیسے ہوگی اس کی موت کے وقت حالات کیا ہوں گے اس لیے یاد رکھو امتی کہلانے کا کچھ تو حق ادا کرو امتی کہلانے کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو بیوی کے دل کا خیال ہے دوستوں کے دل کا خیال ہے یاروں کے دل کا خیال ہے حتیٰ کہ محلے والوں کے دل کا خیال ہے پروسیوں کے دل کا خیال ہے کبھی اپنے آقا کا دل کبھی خیال کیا جو ہماری پیدائیس سے اللہ اکبر چودہ سو سال پہلے ہماری مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اللہ اللہ ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی جتنی میرے آقا نے کی ام المومنین سیدائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے اور پیر اتنے سوچ جاتے تھے اللہ اکبر ایسا لگتا تھا پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکل پڑے گا کیا ہم یہی صلح دے رہے ہیں ماذا اللہ اپنے نبی کو یہی بدلہ دے رہے ہیں سب کا خیال ہے کوئی گلاس بھر کر کے پانی دے دے تو اس کا شکریہ آدھا کرنا نہیں بھولتے اور جس نبی نے اتنے احسان کیے یاد رکھنا ہم تو کب کے دب کے مر چکے ہوتے ہاں ہاں ہماری شکلیں بھی سور اور بندروں کی طرح ہو چکی ہوتی ہم پر بھی کب کا عذاب پتھروں کا برس چکا ہوتا ہمیں بھی کب سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا ہمیں بھی اللہ اکبر مسک کر دیا گیا ہوتا اللہ اکبر ہمارے گھروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہوتا ہمیں بھی ہواوں سے ہلا کر دیا گیا ہوتا ہمیں بھی دریاؤں میں غرق کر دیا گیا ہوتا اگر مصطفی جان رحمت کا سہارا نہ ہوتا قرآن کہتا ہے جب تک محبوب تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا امام کہتے ہیں امام کہتے ہیں ادو کو بھی لیا دامن میں اے شجعوید مبارک تجھے شہدائی دوست ہمارے جرائم کی وجہ سے پتھر نہیں برستے اس لئے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے جرائم کی وجہ سے چہرے سور اور بندروں کی طرح نہیں کیے جاتے حضور ہمارے درمیان موجود ہے ہم پر اللہ وکبر ہوائے نہیں آتی اڑانے کے لئے حضور ہمارے درمیان موجود ہے بلکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم حدیث کی روشنی میں یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی حضور اپنی قبر میں امت کی مغفرت کے لئے دعا کر رہے ہیں ابھی بھی دعا کر رہے ہیں ابھی بھی دعا کر رہے ہیں کیوں ہمارے امام امام علی سنت ایک روایت لکھتے ہیں بڑی خوبصورت سنیں اگر آپ توجہ اس طرف کریں تو میں کہہ دوں اس لئے کہ جو بھی آئے گا وہ یہی آئے گا اور تو کہیں نہیں آنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ سب ادھر ہی آئیں اور حضور کے ذکر سے بڑھ کر پھر کس کی بات ہے توجہ ادھر ہو اور اگر آپ نے پیچھے دیکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر بہت بڑا ہے یہ تقدیریں بدلتا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد سب رانائیاں اسی نام کی برکت سے حضرت شیص علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں تک کہا میرے بیٹے جب میری آنکھ کھلی اور میرے اندر پہلی بار روح ڈالی گئی تو میں نے عرشو پر وادہو لا شریق کے ساتھ جس کا نام لکھا دیکھا وہ نام محمد تھا آسمانوں پر جس کا نام دیکھا وادہو لا شریق کے ساتھ وہ نام نام محمد تھا جنت کے دروازوں پر جس کا نام تھا وہ نام نام محمد تھا ہوروں کی پتلیوں پر جس کا نام تھا وہ نام نام محمد تھا ہوروں کی سینے پر جس کا نام تھا وہ نام نام محمد تھا ہوروں کی پیشانیوں پر جو نام تھا وہ نام نام محمد تھا جنت کے درکتوں کے پتوں پر جو نام تھا وہ نام نام محمد تھا جنت کے پھولوں پر جو نام تھا وہ نام نام محمد تھا آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد سلی اللہ کا سیرا سجاکت دولہ بنایا نام محمد پرتی درودیں دوڑے کی ہورے لانسا جو لے گا نام محمد اور کر دو لہد میں جستم عزیزو رکولات میں جستم عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد آنکھوں میں آکے دل میں سماکے رنگت رچا جا نام محمد اور اپنے جمیل رزوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد